سلام لیکن خبتین وزرات، welcome back to another episode of دل کی بات میں نے جیسے کہ آپ کو پچھلی اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ میں پاکستان کی ایکانومی کو دیکھنا چاہوں گا considering کہ سب سے جو بڑا question ہے اس وقت پاکستان میں وہ ایکانومی ہے، وہ macro ایکانومی ہے وہ کیا ایسی چیزیں نئی آنے والی government جو PDM 2.0 آ رہی ہے کیا ایسی چیزیں وہ potentially کر سکتی ہے جس سے finally ہم ایک sustainable growth کی راہ پر گامزن ہوں گے پاکستان میں ایکانومی میں thankfully پچھلے دو تین سال میں بہت زیادہ interest پڑا ہے لوگ جو ہیں وہ اب beyond petrol prices اور dollar prices اب وہ تھوڑی بڑے لیول پر بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آخر اس ایکانومی کا کیا حل ہے وہ تنگ آگئے ہیں وہ constantly نازک موڑ سے جس سے ہم گزرتے رہتے ہیں تو the quality of and the level of conversation has radically increased بہت خوشی ہوتی ہے مجھے یہ دیکھے کہ finally لوگ اب زیادہ serious اور pressing questions کی طرح توجہ دے رہے ہیں آج میں نے سوچا کہ میں comprehensive overview کروں پاکستان کی ایکانومی کے بارے میں based on یہ تمام چیزیں جو ہیں جو میری اپنی research ہے جو میں نے خود study کیا ساتھ ہی جو podcast کے اوپر بہت سارے different guests آئے over time اور میں نے ان سے سمجھنے کی کوشش کی کہ کہ آخر کیا وہ ایسی چیزیں ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو structural reforms کی ضرورت ہے بہت اچھی بات ہے structural reforms کی ضرورت ہے بہت آخر وہ structural reforms ہیں کیا ہر بندہ آکے کہتا ہے کہ actual میں آپ کا مسئلہ جو بڑا chronic ہے اس کو کچھ structural changes چاہیے جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا structural changes ہیں سمجھ ہی نہیں آتی تو مجھے جو سمجھ آیا جب میں نے ان تمام لوگوں سے پوچھا وہ یہ کہ structural changes کی بات کرنے سے پہلے آپ کو پہلے economy کی simpt کو سمجھنا ہے economy کی overall structure کو سمجھنا ہے جس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ جو وہ structural changes ہیں وہ actually کوئی ایسی نہیں ہے کہ ایک line آپ کو ہم میں بتا دوں کہ یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں یہ کر دیں سب بدل جائے گا وہ actually economy کی simpt ہے وہ simpt درست کرنی ہے اب اس simpt سے کیا مراد ہے آئیں جانتے ہیں اچھا سے پہلے کہ ہم آگے جائیں آپ میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ انہوں نے subscribe نہیں کیا وہ آتے ہیں آکے دیکھتے ہیں مزے لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو میرا target ہے کہ میں تین لاکھ سبسکرائبر تک پہنچوں تو براہ کرم آپ ایک subscribe کا button ضرور دبا دیں ویڈیو کو like ضرور کر دیں اور notification ضرور on کر لیں کیونکہ میں بڑی محنت کر کے یہ ویڈیوز بناتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ اب ہم politics کی بات نہیں کر رہے تو اس پر views بڑے کم آئیں گے لیکن یہ کہ پڑی لکھی بات اچھی ہوتی ہے جن چیزوں سے آپ کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہو اور جب views آتے ہیں اور جب لوگوں کا feedback آتا ہے تو مجھے بہت motivation ملتی ہے کہ میں بناتا رہوں ایسی ویڈیوز تو پلیز subscribe اور like ضرور کر دیجئے گا اچھا economy کو سمجھنے کے لیے میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ ایک گھر کو imagine کریں ایک average گھر جس کے اندر ایک joint family system ہے different different آپ کے ابو بھی ہیں چاچوز ہیں جو سب مل کے رہ رہے ہیں وہ گھر کے سربراہان ہیں مطلب مختلف سربراہان ہیں اور اس میں تمام آپ لوگ بھی ہیں آپ کے cousins بھی ہیں کچھ سمجھ لیں 20-30-40 لوگ وہاں پہ رہتے ہیں بڑا گھر ہے الحمدللہ اور اس کے اندر different different times میں سربراہ چینج ہوتے رہتے ہیں ہر 2-3 سال بعد گھر والے سارے مل کے بیٹھتے ہیں اور چنتے ہیں کہ یار اب ہمارا سربراہ یہ ہوگا اچھا ہر دفعہ کوئی چاچو جو آتے ہیں نئے وہ اپنے ایک 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 ظاہرے گھر کی policy لے کر آتے ہیں یوں کہ گھر کا نظام کیسا ہوگا اب ہم کیا باہر جا کے کھانا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے یا گھر میں کھانا کھائیں گے گھر کا جو خرچ ہے سب لوگ جو کماتے ہیں وہ سارا سارا کھٹا ہو کے اب کیا وہ تعلیم پہ لگے گا یا وہ جو ہے نیا furniture لینے پہ لگے گا گھر میں paint کب ہوگا وہ ہمیشہ یہ تمام سوالات آپ اپنے گھر میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ آپ کی امی آپ کے ابو decide کرتے ہیں کہ یار اچھا اب renovation کی ضرورت ہے اچھا یار نیا tv لے لیتے ہیں اچھا یار گھر کو paint کر دیتے ہیں گاڑی لے لیتے ہیں وغیرہ 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 مختلف چیزیں تو آپ کے parents کا بھی decision matrix ہوتا ہے جس کی basis کے اوپر وہی تمام decisions لے رہے ہوتے ہیں پیسہ تو آ رہا ہوتا ہے اور اس پیسے سے آپ دیکھیں کافی دفعہ آپ کی دماغ میں ہوتا ہے کہ پیسہ آ بھی رہا ہے پیسہ پڑھا بھی ہے یہ مجھے نیا موبائل کیوں نہیں لے کے دے رہے لیکن آپ کے parents کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اچھا نہیں ابھی ہم نے اس کی education کے لیے save کریں گے ابھی ہم جو ہے وہ یوں ایسی چیزیں کریں گے جس سے long term ہمیں فائدہ ہے parents ہمیشہ اس سوچ سے گھر کو چلا رہے ہوتے ہیں جیسے for example بڑا مشہور ہے کہ parents اپنے کمرے میں AC نہیں لگواتے ہیں اپنے بچے کمرے میں AC لگاتے ہیں کہ وہ سکون سے آرام سے سو سکے اس کے لیے زندگی convenient ہو سارا infrastructure available ہو تاکہ وہ جن چیزیں جو آپ کے والدین کروانا چاہتے ہیں آپ سے کہ پڑھو لکھو skill سیکھو job پہ لگو وہ ساری چیزیں ان کا یہ نہیں ہوتا کہ بچہ یاشی کرے کہ وہ سوئے اور اچھے سی نیند لے اور یاشی کرے ان کا یہ ہوتا ہے کہ سوئے گا سکون میں ہوگا تو وہ صبح اچھے سے fresh اٹھے گا سکول میں دہان دے گا اچھے ایڈیوکیشن لے گا ایونچلی ایک productive member of the society بنے گا یا اگر میں اتنا بھی فلسفہ ہٹا دوں تو ایونچلی اچھا پیسہ کمائے گا اب آپ نے اس مثال کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا جب آپ نے پاکستان کا سوچنا ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ پاکستان ایک گھر ہے اور اس گھر میں اس محلے میں بہت سارے اور گھر ہیں مثلا انڈیا ایک گھر ہے شلنکہ ایک گھر ہے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ گھر ہیں اور پھر اسی طریقے سے جب آپ گلی سے دو تین گلیاں دور جاتے ہیں تو وہاں پہ اور لوگوں کے گھر ہیں ڈیفرنٹ سیکٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ امریکہ ہے امریکہ کا گھر ہے یہ تمام گھر ہیں مختلف مختلف کوئی بڑا سا محل ہے جیسے امریکہ ہے آپ کے ساتھ والا جو بالکل نیبر ہے وہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا اس نے گھر بنا لیا پہلے تو ہم ہستے تھے اس کے اوپر کہ یہ کیا نکب میں لوگ ہیں اب ان کا خوبصورت سا گھر ہے اور باہر پینٹ ٹرینٹ اچھا ہوا ہے ہر آتا جاتا کہتا ہے کہ یار انڈیا صاحب کا بڑا سین ہے انڈیا صاحب تو جیسے نہ جا رہے ہیں یہ تو امریکہ کی طرح ایک بڑا سا محل بنا لیں گے بڑی جلدی اور اسی طریقے سے چھوٹے چھوپڑیاں بھی ہیں لوگوں کی مثلا دو ایک گلیاں دور جائیں تو وہاں پہ بہت ساری افریقاؤں کی چھوپڑیاں ہیں تو مختلف ہیں آپ پاکستان کو امیجن کریں ایک گھر کی طور پر اب ایک ایوریج گھر کے اندر جب آپ رہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ جب گھر کے اندر ہیں تو اس گھر کے اندر تو چلیں آپ کے بعد تھوڑا سا باغ بھی ہے اس میں آپ نے شاید تھوڑی سی گندم بھی اگا لیا آپ نے سیپ کا آپ نے درخت اگا لیا اسے آپ سیپ بھی توڑ کے کھا لیتے ہیں لیکن جب آپ وہ پیسے کمانے ہوتے ہیں تو آپ گھر سے باہر جاتے ہیں آپ نوکرییاں کرتے ہیں آپ سارا کچھ کرتے ہیں اور پھر آپ اس نوکری سے پیسے کماتے ہیں اس کمائی ہوئے پیسے سے جاتے ہیں اور جا کے آپ چیزیں خریدتے ہیں اور وہ چیزیں خرید آپ باہر کام کرتے ہیں آپ لوگوں سے ڈیفرنٹ ٹریڈ کرتے ہیں آپ کے پاس پھل سیپ زیادہ ہے آپ کے ساتھ والوں کے ہاں سٹرابری لگی بھی ہے تو آپ سیپ تھوڑا سا ایک باسکٹ میں ڈالتے ہیں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں ان سے تھوڑی سی آپ سٹرابری لے لیتے ہیں وہ آپ کو سٹرابری دیتے ہیں تو یہ ایک ٹریڈنگ چلتی رہتی ہے آپ کے گھروں کے اندر بھی اور اسی طرح سے ہمارے ملک کو بھی ہے اگین میں بار بار کر رہا ہوں ملک کو آپ نے اسی طرح امیج کر رہا ہوں اچھا اب یہ ایکزامپل اپنے دماغ میں رکھ لی اب ہم گھستے ہیں ایکانومی میں اب جو دنیا کی ایکانومی ہے نا موڈرن ڈے میں وہ بڑی کمپلیکس ایکانومی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مجھے روٹی کپڑا مکان لادو مجھے گندم لادو مجھے چکن لادو مجھے دودھ لادو اور کپڑے لادو اور بس میرے گھر بنا دو اور میں خوش ہو جاؤں گا آج کل کی ایکانومی کے اندر آپ کو یہ تو بیسکس ہیں نا کھانا پینا آپ کو موبائل فون چاہ چاہیے آپ کو ٹرائبل کا نکلے گاڑی چاہیے آپ کو ٹرین پر سفر کر کے دور دور جگہوں پر جانا ہے آپ کو انٹرنیٹ چاہیے موبائل فون چاہیے یہ چیزیں آپ کے استعمال کی ریگلر چیزیں ہیں مطلب اس کے بغیرہ آپ رہ نہیں سکتے آپ کی تنخواہ جو ہے اس تنخواہ میں آپ نے ان تمام چیزوں کا کاؤنٹ فور کرنا ہے کہ موبائل فون اس کا بل آپ نے مہینے کا دینا ہے انٹرنیٹ آپ نے مہینے کا لگانا ہی لگانا ہے آپ کا بہت سارے لوگوں کا کام اب انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی ہے تو یہ تمام چیزیں یہ بڑی کامپلیکس ہیں یہ اتنی سمپل نہیں ہے کہ یار کہ میں بس پاکستانی ہوں میں پاکستان میں اپنا مال بناوں گا اپنا مال کھاؤں گا بیٹھا رہوں گا مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ دنیا کیا کرتی ہے اب جو جو چیزیں آپ کو چاہیے ہیں وہ جہاں جہاں بنتی ہیں اس کا راو مٹیریل جہاں جہاں آویلیبل ہوتا ہے وہ پوری دنیا سے سورس ہو کے بنتی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جو اکانومی وہ بہت کامپلیکس ہو چکی ہے اور بہت گلوبلائز ہو چکی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کوئی سیولائزیشن یا ایک کوئی نیشن کمپلیٹلی اپنے بلبوتے پہ اپنے اس پہ سارا کچھ مینج کر لیں اگین آپ ایک گھر کی مثال لیں تو گھر میں اتنی جگہ کہاں ہوتی ہے کہ آپ اس میں کھانا بھی ہو گائیں گندم بھی ہو گائیں گائے بھی پالیں مرغی بھی پالیں آپ اس میں ایک سرٹن اماؤنٹ اف چیزیں تو کر سکتے ہیں لیکن ایونچلی آپ نے منڈی جانا ہے اور منڈی جا کے آپ اپنے اس ٹریڈنگ سسٹم میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اچھا اسی کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل چونکہ وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو گئی ہے تو اس میں کنزیومرزم بڑھا ہے مطلب اس کی اب ریکوائرمنٹ ڈیمانڈ وہ اب بڑی فرق ہو گئی ہے وہ اب اس پہ نہیں خوشکیار ٹھیک ہے بیڑ بکریاں ہیں میری میں ایک گائے بیچوں گا اس سے بس میرا جوانا کھانا ہانا آ جائے گا میں سکون میں چل رہا ہوں نہیں اس کو اب کپڑے بھی اچھے خوبصورت چاہی اس کو پپ جی بھی کھیلنی ہے اس کو پپ جی کی سکنز بھی خریدنی ہے اس نے بہت ساری چیزیں کرنی ہے اور اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ اب اس کو ایک ایک وانٹ ڈیولپ ہو گئی ہے جس کو اب وہ نیڈز میں بدلنا چاہ رہا ہے جیسے جیسے سوسائیٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں ان کی نیڈز جو ہیں وہ بھی اپٹیمائز ہوتی ہیں وہ بھی گرو کرتی ہیں تو اب ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ کنزیومرزم کیونکہ ایکسس آگیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طر رہے ہیں تو جہاں عام گاؤں کے اندر پہلے کھانا جو ہے نا بس آپ بناتے تھے کھاتے تھے اور وہ باقی ایکسٹرہ سڑ جاتا تھا اب وہ کہہ رہا ہے مجھے فریج بھی چاہیے اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹریول کرنے کے لئے سائیکل بھی چاہیے موٹر سائیکل بھی چاہیے گاڑی بھی چاہیے ڈیپینڈنگ آن کس سکیل کے اوپر وہ بندہ ہے صرف آپ ہاؤس ہولڈ کنزیومر آئیٹمز کی بات کریں نا تو میجورٹی آف پاکست اور پچھلے بیس سال کے اندر یہ تمام گھرانے جو ہیں یہ اب آہستہ آہستہ پنکھا فریج استری اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے اندر یہ انٹر ہوئے ہیں اور اب ان کی یہ ریکوائرمنٹس بننا شروع ہو گئی ہیں اب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کو اتنی ساری ریکوائرمنٹس ہیں اتنی کامپلیکس لسٹ آف پروڈکٹس آویلیبل ہیں اور وہ تمام آپ کو اب چاہیے ہیں ون وے اور دی ادھر تو آپ خود تو نہیں وہ سب تمام چیزیں پڈیوز کر سکتے آپ چاہیے بھی تو نہیں نہیں کر سکتے اس کا کچھ نہ کچھ تو بہار سے آنا ہی آنا ہے راو مٹی را آنا ہے یا کافی دفعہ تو سپیشلائزیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے بہار کے ممالک میں کہ وہاں سے منگوائی بھی چیز سستی پڑتی ہے آپ کی سپیشلائزیشن کسی اور چیز میں آپ وہ چیز اس کو بیچتے ہیں اب اس سے وہ سپیشلائز چیز خود خرید لیتے ہیں اور سسٹم چل جاتا ہے تو یہ جو آپ نے ٹریڈ کرنی ہے یہ ڈالر میں کرنی ہے جس طرح جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو گھر میں آپ نے ب اپڈید ہو دیئے میں نے تمہارا بستر بنا دیا تو میں نے پرچی دے دی تمہیں کہ یار یہ لو ون ٹوکن تمہارا اب تم یہ ٹوکن ریڈیم کر سکتے ہو بعد میں لیکن گھر سے باہر آپ کو روپیہ چاہیے وہ روپیہ باہر والا روپیہ مانگتا ہے وہ اس کو کچھ اور نہیں سمجھ آتا کہ پرچی برچی بھائی تمہارے گھر کا معاملہ ہے اسی طرح سے پاکستان سے باہر روپیہ شپیہ کوئی نہیں مانگتا وہ ڈالر مانگتا ہے کیونکہ ڈالر پوری دنیا کی کرنسی ہے at this point in time اچھا آپ ڈالر کہاں سے آتا ہے جیسا میں نے آپ کو بولا کہ ڈالر جب آپ کچھ بیچتے ہیں تو اس سے آپ کو ڈالر ملتا ہے اس ڈالر کو آپ استعمال کر کے کچھ خرید سکتے ہیں اب بے شک آپ اس سے گوڈز بیچ رہے ہوں جیسے کہ آپ کپڑے بیچتے ہیں پاکستان میں ٹیکسٹائل یا سرجیکل گوڈز ہوتی ہیں سیال کوٹ کی یا فوٹبالز ہوتی ہیں سیال کوٹ کی یا آپ سرویسز بیچ رہے ہیں کیا آپ جو ہے وہ آئی ٹی کی سرو سرویسز بیچ رہے ہیں یا آپ کے لوگ جو ہیں وہ باہر جا کے کام کر رہے ہیں گھر سے باہر پاکستان سے باہر نکل کے وہ کام کر رہے ہیں اور کام کر کے پھر وہ پیسے واپس گھر لے کر آتے ہیں اور گھر والے جو ہیں پھر وہ سروائیف کرتے ہیں تو اس میں ڈالر کمانے کے تین طریقے ہیں پہلا یہ کہ آپ نے پروڈکس بیچی دوسرا یہ کہ آپ نے سرویسز بیچی تیسرا یہ کہ آپ نے ہیومن کیپیٹل کو باہر بھیجا اور وہ آپ کو ریمیٹنس بھیج رہے ہیں as overseas پاکستانیز ا اچھا یہ کمانے کے طریقے ہو گئے پھر اس کے بعد دو اور طریقے ہوتے ہیں جس سے آپ ڈالر کچھ عرصے کے لیے پاکستان میں اپنے گھر میں لے کر آ سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ کہ آپ کوئی کرزہ دیتے ہیں آپ کے گھر میں ساتھ والے انکل آئے دعوت پہ آپ نے ان کو بولا کہ دیکھیں ہمارے بچے ان کی برات کو بڑے مشکل ہوتا ہے ان سے پڑھائی نہیں ہوتی تو اگر آپ تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں تو ہم لائٹیں وغیرہ لگوا دیں گے تو پھر یہ جب پڑھ لیں گے تو یہ نوکری پہ لگیں گے تو ہم آپ کو پیسے واپس کر دیں گے تو ساتھ والے انکل کہتے ہیں زبردستہ ٹھیک ہے چلو میں اس کو پیسے دے دیتا ہوں ایک تو وہ آپ کو پوٹینچلی ڈالر مل سکتا ہے اب یہ جب ساتھ والے انکل آ رہے ہیں تو اگر آپ ایسی کسی سے سوچیں اپنے گھر میں آپ کو کوئی بندہ آ رہا ہے وہ آپ اس سے کہہ رہے ہیں نوملی دیکھ لیں آپ اپنے دوست سے بھی بولیں گے کہ مجھے دو لاکھ روپے چاہیے ہیں تو آپ اس کو بولیں گے کہ یار بھائی میرا یہ مسئلہ آگیا مسئلہ بتائیں گے پھر آپ کہیں گے کہ اس کے لئے مجھے اتنے پیسے چاہیے ہیں اور میں اتنے رسے تک لٹا ہاتھوں گا تو پاکستان میں جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں جب ہم ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں ہم کرزے لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی شرائط آتی ہیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ یار ایم ایف جو ہے وہ بڑی گندی شرائط لے کر آتا ہے وہ شرائط اس وقت سے لے کر آتا ہے بیکوز آپ کسی سے بھی ایم ایف تو چلیں بڑا لیٹسے کہ برا آدمی ہے یہودی ایجنٹ ہے پھر آپ اپنے گھر میں سوچیں کہ آپ کسی سے پیسے مانگیں گے تو اس کو آپ ہمیشہ بتائیں گے کہ مجھے کیوں چاہیے یہ پیسے یہ میں پیسے کدھر لگاؤں گا اور پھر آپ اس کو کچھ شرائط دیں گے کہ بھائی تو مجھے پیسے دے دے پرومیس پرومیس تیس دن میں تجھو لٹا دوں گا اور اس کی بیسز پہ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے اس کو پیسے دینے یا نہیں دینے تو سمیلرلی پاکستان کا بھی یہی حال ہے اور پھر لاسٹ ہے فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ یعنی کہ آپ کے گھر پہ کوئی لیٹسے خالہ مامو جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ کبھی آپ کے واپس آئے انہوں نے آکے دیکھا کہ یہ جو گھر ہے اس گھر کے اندر جو بچے ہیں ان کا تو بڑا سین ہے وہ سارے کے سارے بڑے لائک ہیں اور وہ آگے جا کے بڑا فیوچر میں بڑے افسر بنیں گے تو آپ سوچتے ہو کہ اگر میں نے ایونچولی کل کو ان سے اچھی دوسیاری بھی رکھنی ہے پھر یہ ہے کہ یہ جب بڑے بڑے افسر لگیں گے تو یہ میرے کام بھی نکلوا سکتے ہیں تو پھر آپ جا کے انویسٹ کرتے ہو اس گھر کے اندر آپ جاتے ہو جا کے ان کو ایک سوفا لے کے دیتے ہو آپ جا کے ایک ٹی وی لے کے دیتے ہو جس سے ان کے دماغ میں ہی ہو کہ یہ دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے اور پھر آپ کو وہ ریٹرن ایونچولی جو ہے دیں گے تو یہ آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ ہے کوئی فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ فری کا پیسہ نہیں ہے کوئی آپ کے چاچو فری میں آپ کو توفہ نہیں دیتے ہر انسان ہر کمیونٹی ہر نیشن ہر بینک ہر فنانچل انسٹیٹیوٹ اچھا برا مسلمان یہودی ہر کوئی اپنا انٹرسٹ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس انٹرسٹ کی بیسس کے اوپر وہ آکے آپ میں انویسٹ کرتا ہے اچھا جی اب لونز کی تھوڑی بات کرتے ہیں کیونکہ لونز کی بڑی بات ہوتی ہے پاکستان میں اوہی جی کردہ چڑ گیا اوہی جی پڑا پرابلم ہو گیا اوہی جی ہم تو جو ہے وہ لونز چکانے میں لگے میں ہیں اوہی جی لونز نہیں چکایا تو ڈیفالٹ ہو جائے گا اور ڈیفالٹ کا اپنے بڑی دفعہ سونا پہشلے کچھ عرصے میں پاکستان تو بس ڈیفالٹ ہوتے ہوتے رہ گیا تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں تھوڑا اس کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں پہلا تو یہ کہ حفیظ پاشا صاحب جو کہ ایک نامور اکانومسٹ ہے پاکستان میں ان کے بقول اگلے تین سال کے اندر پاکستان کو 35 ارب ڈالر 35 بلین ڈالرز لون پیمنٹس کی مد میں کریڈیٹرز کو واپس کرنے ہیں مطلب کہ آپ نے لون لیاوا تھا اس لون میں سے جو ٹوٹل اماؤنٹ آف لون ہے اس میں سے 35 ارب ڈالر کا لون آپ نے لوگوں کو واپس کرنا ہے اگلے تین سال میں اب اگین اس کو آپ اپنے حساب سے سوچیں آپ نے کسی بندے سے پیسے لیے ہوئے آپ نے اس کے لئے کچھ ٹرمز ڈیسائیڈ کی تھی اب آپ اس میں ہر تھوڑر سے بات پیسے دے دیتے ہیں کبھی کبھر آپ نے دمیانے کافی دفعہ یہ بھی کیا کہ آپ نے کہا بھائی اس سال نہیں ہو سکتا اگلے سال میں تجھے دے دوں گا یا اس مہینے نہیں ہو سکتا اگلے مہینے میں تجھے دے دوں گا لیکن بس اس مہینے جانے تھے اس نے آپ کی بات بھی سن لی بڑی دفعہ اس نے رول اوور کیا جیسے کہتے ہیں کہ لون رول اوور ہو گیا وہ بیسیکلی پاکستان جاتا ہے اور جائے کہتا ہے کہ بھائی اس سال بڑا حالات مشکل ہیں پتہ ہے وہ بیگم نے نئے کپڑے بھی مانگ لی ہیں سارا کچھ ہے عید بھی آ رہی ہے تو میں اگلے مہینے تیرے چھکا دوں گا مجھے یہ مہینے کا گریئی سپیرٹ دے دے لیکن آئی سا ہی سا جب آپ اپنے دوست کو بولتے نا یار اگلے مہینے اگلے مہینے اگلے مہینے تو ہوتا کیا ہے کہ ایک تو آپ کی لون کی اماؤنٹ بڑھ دی رہتی ہے ظاہر ہے کیونکہ اس کے اوپر انٹرسٹ لگ رہا ہے دوسرا جس بندے نے آپ کو لون دیا ہے اس کی بھی بس ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے بھائی تو میرے پیسے واپس کر میں نے آگے اپنے کام بھی کرنے میری بیگم کو بھی کپڑے چاہیے میں کیا تیرا ویٹ کرتا رہوں تو اس کے اوپر جو آپ نے فائنل ڈیٹ دی کہ اچھا چل ٹھیک ہے پریشان نہ ہو میں تجھے دس تاریخ کو پرامس واپس کر دوں گا اور جب دس تاریخ آپ پیسے نہ دیں تو کیا ہوگا آپ کے گھر وہ بندے بھیجے گا وہ گھسے گا گھر کے اندر وہ بتمیزی کرے گا وہ کہے گا اور اس کے بعد پورے محلے میں آپ زلیل ہوں گے محلے کو پتہ لگ جائے گا برادری کو پتہ لگ جائے گا کہ یار یہ کامران جو ہے نا کامران پیسے نہیں دیتا اس سے کبھی فانانشل ڈیلنگ نہیں کرنی یہ دو نمبر آدمی ہے پھر آپ جائیں گے جا کے لیجٹمنٹ چیز بھی کر رہے ہوں گے تو مارکٹ آپ کو یوں گھوم کے دیکھے گی کہ یار یہ ویسے دو نمبر آدمی ہے اس نے اشفاق کے ساتھ بڑا برا کیا تھا وہ پیسے واپس نہیں کرتا لین دین میں پیسوں کے معاملے میں یہ تھوڑا دو نمبر آدمی ہے اسی طریقے سے پاکستان بھی جب ایک ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے تو ڈیفالٹ سے اس کا کانفیڈنس خراب ہوتا ہے ڈیفالٹ سے لوگ اس کو پیسے دینا بند کر دیتے ہیں لوگ اس سے ٹریڈ کرنا بند کر دیتے ہیں جو بے عزتی جو خواری جو سب کچھ ایک عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ پیسے نہیں دیتا اسی طریقے سے ملک کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے اب اس میں ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں پینتے سارب ڈالر ہم نے واپس کرنا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ پینتے سارب ڈالر ہم لائیں گے کہاں سے فر ایکزامپل ہم ایکسپورٹ کریں گے ریمیٹنس آئے گی ہمارے پاس پھر ہمارے کوئی خرچے ہوں گے جو ہمارے خراجات ہیں وہ ہم ایڈ اپ کریں گے پھر ہم کہیں گے کسی نے ہمیں سائٹ سے مزید لون دے دیا وہ کتنا ہوگا پھر ہم سائٹ پہ دیکھیں گے کسی نے اگر آکے انویسٹ کر دیا کسی کو لگا کہ ان کا سین صحیح ہے یہ اب صحیح رہاں پہ گامزن ہے تو اب ہم ان میں انویسٹ کر دیتے ہیں تو وہ تمام ملا کر فائنلی ہمارے پاس ہماؤنٹ آئے گی کہ کتنا پیسہ ہمارے پاس ایکسیس ہے جو کہ ہم لون ریپیمنٹس میں لگائیں گے اب پاکستان میں ہمیں ہمارے کارنٹ آکاؤنٹ ایفیسٹ ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے جو ارننگز ہیں جو ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹن سے آتی ہیں اور جو ہماری اخراجات ہیں جو ہماری ایمپورٹس ہیں مطلب ہم پیسے دے کے جو چیزیں خریدتے ہیں دنیا سے اس میں ہمیشہ سال کے آخر میں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں ہم اپنی اوقات سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو وہاں پر کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ آتا ہے اب کبھی یہ جو ہے بیس بیس عرب ڈالر تک چلا گیا کہ ایک سال میں ہم نے اتنا کمایا نہیں جتنا ہم نے خرچ کر دیا بیس عرب ڈالرز زیادہ خرچ کر دیا کمپیرٹو جتنا ہم نے کمائی تھے اور کبھی کبھار آن ایوریج اسی طرح ہوتا ہے دو چار چھے عرب ڈالر ہمارا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ ہوتا ہے اور اس کو ہم پھر مینج کرتے ہیں کیونکہ اب ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پیسے آ رہے ہیں اس پیسے سے خرچے میں زیادہ کر رہا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ظاہر ہے گھر کے اندر جتنا پیسہ آئے گا ہوتا ہے میں خرچے کروں گا تو اس کے لیے آپ جاتے ہیں اور جا کے لونز لیتے ہیں اور لونز کو یوز کر کر کے آپ اپنے وہ خرچوں کا جو جو ایکسیس پیس ہے جو چار چھے آٹھ بیس بلین ڈالر آپ نے ایکسیس خرچا کیا ہر سال وہ آپ لونز کی مد میں پورا کرتے ہیں اب پشلی گورنمنٹ نے ڈیفولٹ کے بعد ایک چیز تو کر لی اس نے اخراجات کو میسیولی کم کیا اس نے امپورٹس کو روگ دی اس نے کہا اس وقت امپورٹس نہیں ہوں گی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ڈالر آ رہے بہت عشی بات ہے ہمارے ریزرورز میں جائے گا کیونکہ ریزرورز ایونچلی لون پیمنٹ میں استعمال ہوں گے لیکن وہ ریزرورز اناف نہیں ہے میں نے آپ کو اگین بولا کہ 35 ڈالر کا آپ نے پورا کرنا ہے ہم تو اس پوائنٹ پہ آگئے کہ امپورٹس اور ایکسپورٹس سیم ہو گئیں کم نہیں ہوئی امپورٹس سیم ہو گئیں تو یعنی جتنا کم آ رہے ہو اتنا کھا رہے ہو چلو یار ریسپونسیبیلیٹی آگئی تھوڑی سی لیکن جو لون کی پیمنٹ ہے اس کو کیسے پورا کریں اب اگین اس کو پورا کرنے کے دو طریقے ہیں تو پہلا لون دوسرا انویسمنٹ پہلی کی بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ ہمیں فوراں سے پیشتر لون چاہیے جس لون کو ہم استعمال کر کے اپنے پرانے لون چکائیں گے ہم کوئی نیا کام نہیں کر سکتے ہمارے پاس اس لکھ وہ سیچویشن نہیں ہے ابھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ وہ اشفاق صاحب کے پیسے لوٹانے ہیں وہ گلے کو اہم ہیں تو شہباز صاحب سے پیسے لو تو کسی طریقے سے اشفاق صاحب کو لوٹا دو پھر دیکھی جائے گی کہ شہباز صاحب سے جو نئی ٹرمز ہیں تین چار پانچ سال میں ان کو پیسے واپس کرنے وہ ہم نے کس طرح کرنا ہے وہ سوچی جائے گی تو آئی ایم ایف کے پاس پہلی فرصت میں ہم نے جانا ہے دوسرا آئی ایم ایف کے پاس ہی جانا ضروری کیوں ہے چائنا کے پاس بھی جا سکتے ہیں سعودی کے پاس بھی جا سکتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانا اس وقت سے ضروری ہے کیونکہ جب آپ بیزت ہو جاتے ہو مارکٹ کے اندر تو آپ کو کوئی بڑا نام چاہیے ہوتا ہے وہ بڑا نام آپ کو آکے واپس ٹرسٹ کرے گا تو پھر محلے والے بھی کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے چلو وہ بڑے صاحب نے بول دیا ہے کہ یہ اکے ہے تو پھر ہم بھی اس کا تو اکے ہو جاتے ہیں وہ چیز آپ کی آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف کانفیدنس لے کر آتی ہے آئی ایم ایف کی اس وقت ڈیل پانچ سے سات ارب ڈالر سے زیادہ کی نہیں ہوگی آپ کو اور وہ بھی پانچ سے سات ارب آپ کو اوور تھری فور فائی ویئر پیریٹ ملے گا تو ہمیں تو پینتیس ارب ڈالر چاہیے تو وہ پینتیس ارب آئی ایم ایف سے نہیں آرہا آئی ایم ایف صرف آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف منی دے رہا ہے اور ساتھ وہ شرائط دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ پیسے واپس کرنے ہیں تمہارے تو بڑے حالات خراب ہیں تم ہر دفعہ دو نمبر آدمی ہو تم ہر دفعہ ڈیفالٹ کرتے ہو تم ہر دفعہ جائے کہتے ہو کہ سر اگلی بار لٹا دوں گا پرسوں لٹا دوں گا اگلے مہینے لٹا دوں گا تو طرح میرے ساتھ بیٹھو تاکہ تم اپنے پیسوں کو ایسے استعمال کرو کہ آئی ساتھ سے تمہاری ارننگز بڑھیں اور جب ارننگز بڑھیں گی تو تم میرے پیسے بھی لوٹا ہوگے اور تم مارکٹ کے پیسے بھی آئی ساتھ سے لوٹا دو گے یہ وہ بیسیکلی آئی ایم ایف کی شرائط ہیں جن شرائط کو آپ اگری کرتے ہیں تو آپ کو آئی ایم ایف پیسے دیتا ہے اور اس سے ایک کانفیڈنس جاتا ہے باقی لوگوں میں کہ آئی ایم ایف کو اس نے منوا لیا اس کا مطلب ہے گھر کا نظام ٹھیک ہی ہوگا تو اس وجہ سے میں بھی اس کو پیسے دے دیتا ہوں میں آئی ایم ایف کو ٹرسٹ کر کے اس کو پیسے دے دیتا ہوں تو پانچ سے سات ارب آپ کو آئی ایم ایف سے ملیں گے اس کے بعد پھر آپ کچھ اپنی برادر نیشنز کے پاس جائیں گے سعودی عرب میڈل ایسٹ میں یو اے وغیرہ ان سے آپ کچھ ایکسٹرا پیسے لے سکتے ہیں پھر اور ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز ہیں ورلڈ بینک ہو گئی ایشن ڈیولیپنٹ بینک ہو گئی اور اس طرح کے ہو گئے جن سے آپ پیسے ایکسپیک کر سکتے ہیں لونز قیمت میں یاد رکھے گا نیا لون جو آنے والے وقت میں آ رہا ہے وہ زیادہ تر پرانے لون کو جھگانے کے لیے آ رہا ہے کیونکہ 35 ارب ڈالر آپ نے اگلے تین سال میں واپس کرنے یہ بار بار اپنے دماغ میں رکھے گا تو جو لونز آ رہے ہیں ان لونز سے کوئی بہت وارے نیاری نہیں ہونے والے ان لونز سے آپ کی کوئی حالات نہیں بدلنے والے وہ لونز صرف اس وقت ہیں کہ جو حالات اس وقت ہیں وہ حالات مینٹین ہو سکیں اس سے برے حالات نہ جائیں اچھا پھر دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی انویسمنٹ انویسمنٹ کے لیے اگر آپ نے سنا ہوگا پشلی گورنمنٹ اکلے کر آئی تھی SIFC Special Investment Facilitation Council اب میں اس کی سٹرکچر میں نہیں جا رہا اس کی پولٹیکس میں نہیں جا رہا میں صرف اس کی اکنومک انڈرسٹیننگ ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کو ظاہر ہے یہ سمجھ آگے گیا تنخواہیں میں اپنی بڑھوانی سکتا ہے یعنی جو میں کمارا ہوں جو میں نوکریاں کر کے کمارا ہوں وہ تو ابھی میں فل وقت نہیں بڑھا سکتا اوور ٹائم لانگ پیریڈ میں میں کر سکتا ہوں لیکن مجھ تو فورا پیسے چاہیے تو میں ایک تو لون لوں گا جتنا میں لے سکتا ہوں اور جو باقی ہے اس میں میں گھر کا مال بیچوں کہ یار اچھا چلو یہ صوفا ہے اس کے اوپر کوئی زیادہ لوگ نہیں بیٹھتے چلو اس کو بیچ دو اچھا ہے وہ ادھر جو ہے وہ گاڑی کھڑی بھی ہے وہ گاڑی جو ہے وہ ایسی پڑی رہتی ہے اس کی منٹیننس پر زیادہ خرچہ آ جاتا ہے استعمال تو ہو نہیں رہی ہے چلو اس کو بیچ دو اور دیکھو کیا میں بیچ سکتا ہوں تو اسی طریقے سے پاکستان اس وقت یہ فگر آؤٹ کر رہا ہے کہ یار کون سی ایسی چیزیں میں نے اچھے ٹائم کے اوپر بڑی بڑی مہنگی مہنگی بنا لی تھی جس کا مجھے سچی بات ہے کہ اس وقت نہ فائدہ ہو رہا ہے نہ میری اوقات ہے کہ جو میرے حالات ہیں اس کے حساب سے میں اس طرح کی چیز رکھوں تھوڑی اشارہ ہاتی ہے تو اسی طریقے سے پاکستان اب اس زون میں کہ وہ جا رہا ہے وہ جا کے کہہ رہا ہے کہ اچھے یار پی آئی اے بہت مہنگا ہے میں صرف اس ششکے کو منٹین کرنے کے بہت سارے عرب و روپیا خرچ کرتا ہوں سالانہ تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میں یہ پی آئی اے اس طرح کی جو آئیل کمپنیز ہیں ان کو بیچنے کی بات ہو رہی ہے پھر اس کے بعد ائرپورٹس کو بیچنے کی بات ہو رہی ہے انفرسٹرکچر کو بہت سارے ایریاز میں بیچنے کی بات ہو رہی ہے وہ بیچنے کے ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ ڈیریکٹلی چیز کو بیچ دو ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر ٹول لگا دو اور ٹول جو ہے اس کا پیسہ وہ باہر والے لے جائیں بٹ وہ بیسیکلی ایونچولی انویسٹ کریں گے آپ کی کنٹری کے اندر آکے وہ جو انویسمنٹ ہے وہ کتنے ڈالرز کی ہے اور ان ڈالرز کو ایونچولی گورنمنٹ استعمال کرے گی چاہے اس کو لون چکانا ہو یا چاہے اس نے ڈیولپمنٹ کرنی ہو تو ایسا ایف سی کا جب بھی نام آئے گا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اچھا اس میں پرائیوٹیزیشن کی بات ہو رہی اس میں یہ ہو رہا ہے پہلی فرصت میں شورٹ ٹرم میں ہمارے گھر میں جو ہم نے اچھے وقتوں میں آکے فالتو کے کھلونے خرید لیتے ہیں وہ اب ہم بیچ رہے ہیں تاکہ ہم امیڈیٹلی کچھ پیسے آ جائیں دوسرے لیول پر جو نام آئے گا وہ یہ آئے گا کہ یار اچھا گھر کے اندر پیچھے جو ہے وہ کوئی لون شون پڑا ہوا تھا اور وہ لون خراب تھا گھر میں تو کوئی ایسا ہے نہیں جو کام کا اس کے اوپر کھیتی باڑی کر لے تو میں ساتھ والوں کے نوکر کو کہتا ہوں کہ یار تُو ایک کام کر تُو آ اور ادھر آ کے کھیتی باڑی سٹارٹ کر جو تُو انہا جو گائے گا اس میں سے کچھ مجھے دے کچھ باہر لے جا ٹھیک ہے تو یہ ایک انویسمنٹ کا ایک اور طریقہ ہے کہ جس کے اندر ہم جا کے تو یہ اتنے شورٹ ٹرم نہیں ہوگا اس میں جو انویسٹر ہے وہ آ کے دیکھے گا سمجھے گا آئیڈنٹیفائی کرے گا اور پھر اس میں جو ملکی حالات ہیں وہ بھی امپیکٹ کریں گے کہ یار آپ کے اگر اس لون کے اندر جہاں پر آپ نے کتری باڑی کرنی ہے وہاں پر آپ کے بچے کھیلتے رہتے ہیں ہر وقت اور وہ رون دیتے ہیں جو بھی فصل ہوگا رہی ہے تو وہ کیوں انویسٹ کرے اس کے اندر جب SIFC کی بات ہوتی ہے تو سعودی آئل ریفائنری کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دس عرب ڈالر کی ایک آئل ریفائنری پاکستان میں لگائیں گے وہ دس عرب ڈالر یہ نہیں ہو رہا کہ وہ دس عرب ڈالر دے دی انہوں نے اللہ خیر سے اللہ ان دس عرب ڈالر میں بہت سارا تو باہر کی مشینری آ رہی ہے وہ تو آپ کو ڈالر نہیں مل رہا لیکن اس میں ڈیفنیٹلی ایک سائزیوال اماؤنٹ آپ کو آئے گی اور وہ لانگ ٹرم آئے گی وہ آہستہ 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 جیسے وہ فیکٹری سینکشن ہوگی پھر وہ ڈیویلپ ہوگی تو وہ پیسہ آپ کو مزید ملے گا پھر منرلز کی بات ہو رہی ہے کہ بلوجستان میں بہت سارا منرل ہے وہ ایونچلی نکلے گا وہاں پہ انویسمنٹ ہونی چاہیے اگین میڈیم ٹو لانگ ٹرم یہ پانچ سے دس سال میں آپ کو اس کا پیسہ نکلنا شروع ہوگا انویسمنٹ کا پیسہ اور ایونچلی جب وہ کیونکہ انویسمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ پر پروڈکٹیوٹی ہو رہی ہے تو جیسے میں آپ کو نا اناج وہ اگائے گا تو اناج آپ کو جو ملنا شروع کرے گا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے لان میں آکے جو کھتی باڑی کر رہا ہے تو اس سے جو وہ انویسمنٹ لے کر آ رہے ہیں بلکہ وہ جو انویسمنٹ نکال رہے ہیں اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو رہے ہیں تو وہ لانگ ٹرم آہوٹ لوگ ہے کہ وہ آئی سے آئی سے پہلے پیسہ لگے گا پھر پیسہ لگے اس میں انویسمنٹ ہوگی پھر انویسمنٹ ہوگے اس سے پروڈکٹیوٹی ہوگی جابز بنے گی اور پھر جابز بن کے وینچلی وہ مال پوری دنیا میں بکے گا اور اس سے آپ کو ایک اماؤنٹ ملے گی جیسے کہ بلوجستان میں جو گول کی کان ہے اس پہ ایک اگریمنٹ ہے گورنمنٹ پاکستان کی جو کمپنی اس میں مائننگ کر رہی ہے ایک تو وہ سرٹن اماؤنٹ او منی انویسٹ کر رہی ہے پھر وہ جو گول نکل رہا ہے اس میں ایک سرٹن اماؤنٹ وہ اپنے پاس لے کے جاری ہے باقی گورنمنٹ بلوجستان اور فیڈل گورنمنٹ کو اس کا پیسہ مل رہا ہے اچھا اس کے علاوہ ظاہر ہے آپ کو میں نے بتایا کہ حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے آپ نے پیسہ جھگانا ہے تو گورنمنٹ کے پاس اور بھی کچھ طریقہ اکار ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے اس میں سے ایک ہے جی آپ امپورٹس کو کٹ کرو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا پیشلے ایک ڈیٹا سال سے کٹ ہو رہی تھی اب وہ برداشت سے باہر ہونا شروع ہو گیا ہے وہ جو کٹنگ ہے اور کٹنگ سے ہوتا یہ ہے کہ شورٹ ٹرم میں آپ کٹ تو کر لیتے ہو آپ کے نمبرز ہو کے ہو جاتے ہیں لیکن اس سے ہو کیا رہا ہے آپ کا مال جو باہر سے آ رہا تھا اب وہ مال صرف صرف باہر سے اندر نہیں آ رہا وہ دس ہزار ڈیفرنٹ طریقوں سے وہ بکرا ہوتا ہے اس کے بیچے ایجنٹس ہوتے ہیں اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اس کا سب کچھ ہوتا ہے وہ تمام لوگ اب فارغ بیٹھیں یعنی کہ جوبلسنس ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو جوبلسنس ہو رہی ہے اس سے لوکل اکانومی کو امپیکٹ ہو رہی ہے تو وہ جو خریداری کر رہے تھے اب وہ نہیں کر پا رہے تو اس سے لوکل اکانومی کو بھی امپیکٹ پڑ رہا ہے تو جو امپورٹ کو کنٹرول کرنا اور امپورٹ کو کل کرنے والے جو سیچویشن ہے وہ سب سے ڈراسٹک سیچویشن ہے اور وہ سیچویشن جو ہے وہ ڈیریکٹلی آپ کی پولیٹکس کو بھی امپیکٹ کرتی ہے وہ ڈیریکٹلی ریزنمنٹ کرتی ہے وہ ڈیریکٹلی فرسٹریشن کرتی ہے اچھی پولیسی ہو بری پولیسی ہو میں اس کے پر کومنٹ نہیں کر رہا کافی دفعہ ریکوائیڈ ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے لیکن اس کے آؤٹکمز میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کنٹرول نہ کرے امپورٹس کو گورنمنٹ چھوڑ دے وہ کہے کہ تم نے جو مانگوانے مانگو میرے سرکار درد نہیں ہے لیکن ڈالر جو ہے وہ مارکٹ دیفائن کرے گی یعنی کیونکہ آپ کو میں نے سٹارٹ نے بتایا تھا امپورٹ کے لیے آپ کو ڈالرز چاہی ہیں تو ڈالرز ظاہر ہے اپٹیمائز کریں گے کہ مارکٹ میں ایک فائنائٹ ایک لیمٹیڈ اماؤنٹ آف ڈالرز ہیں اور روپیہ بہت زیادہ ہے تو اگر بہت زیادہ روپیہ تھوڑے سے ڈالرز کو چیز کرے گا تو ڈالرز کی ویلیو بڑھ جائے گی اور ڈالر کی پرائز بڑھے گی گورمنٹ کیا کرتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ڈالرز کی پرائز کم رہا ہے تاکہ لوگوں کے اوپر اتنا امپیکٹ نہ پڑے تو ہم ڈالر اور امپورٹ دونوں کو کنٹرول کر لیں گے ہم ڈالر کو بھی ایک سرٹن اماؤنٹ پر سٹیٹک رکھیں گے دو سو سی پہ ہم نے سٹیٹک رکھ دیا اور ہم نے کہا کہ ڈالر کی ڈیمانڈ کس طرح مارنی ہے ہم نے دیکھا کہ ڈالر سے جو ہے نا وہ لوگ سائیکلیں خریدتے ہیں یار سائیکل پر بہن لگا دو وہ ڈالر پر گاڑیاں خرید رہے ہیں یار گاڑیاں پر بہن لگا دو باقی چیزیں خرید نہیں خریدتے رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اوپرال ڈیمانڈ کیل ہو جاتی ہے لیکن گورمنٹ چوز کر رہی ہوتی ہے کس انڈسٹری پر کنٹرول کرنا ہے کس انڈسٹری کو لگانے دینا ہے کس انڈسٹری کو منا کرنا ہے جب گورمنٹ کہتی ہے کہ یار مارکٹ ڈیفائن کرے گی عام آدمی کا یہ رائٹ ہے کہ اس نے دل کر رہا ہے اس نے کوئی چیز خرید رہی ہے وہ شوقین مزاج ہے وہ خریدے جتنے کی بھی خرید رہی ہے تو پھر وہ فری مارکٹ ہوتا ہے پھر جب آپ کے امپورٹ زیادہ ہے اور ایکسپورٹ کام ہے تو آٹومیٹکلی مارکٹ ایکولیبریم ڈھونڈے گی تو ڈالر کی پرائس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جب ڈالر آپ کا کام آ رہا ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے تو آٹومیٹکلی ڈالر کی پرائس ایک ایسی جگہ پہ چلی جائے گی جس پہ لوگ خود کہیں گے یار پتہ ہے بڑا مہنگا ہو گیا مجھے خرید رہی نہیں ہے مطلب گورمنٹ نے کنٹرول کوئی نہیں کیا لیکن لوگ خود کہیں گے چھوڑو یار ابھی اس کو خریدنے کا فائدہ نہیں ہے تو اس سے بھی آپ کی جو ایکسیس ایمپورٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ ایکولیبریم پہ آ جاتے ہو ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کی لیکن اس سے ایک نقصان ہوتا ہے وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے پوری ایکانومی پہ ایمپیکٹ پڑتا ہے مثلا بہت سارے ایسینشل ایریاز ہیں جیسے فارمسوٹیکل ہو گئی جو میڈیسنز بناتی ہے یا بجلی ہو گئی انرجی ہو گئی جو کہ ہم سب لوگوں کے گھروں میں چلتی ہے اس کی بھی پرائیس بڑھتی ہے اب وہ کیا رائے وہ جس گاڑی والے کو آپ نے روکنا تھا جو کہ ہنویڈز اور تھاؤزنز اور ڈالرز ایک ہی دفعہ میں اڑا رہا ہے اس کی پرائیس اپٹیمائز کر دیں کہ کھاتے میں آپ نے دس روئے کی پیناڈال کو پچاس روئے کی پیناڈال بنوا دیا جیس بگوز آپ نے اوورال مارکٹ کو کھلا چھوڑ دیا اب کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اگین میں اس پر کومنٹ نہیں کر رہا مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے لیکن یہ کہ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں اور جیسے کہ میں بار ہائے اس چیز میں آپ کو بتانے کی کوئش کر رہا ہوں ہر پولیسی ڈیسیزن میں کوئی پرو ہوگا کوئی کون ہوگا کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہوگا کچھ لوگوں کو نقصان ہوگا کچھ اچھے امپیکٹس ہوں گے کچھ برے امپیکٹس ہوں گے یہ جو پاکستان میں ہماری ایک سوچ تھی جو ہمارے سیاستدانوں نے ہمارے دماغ میں ڈال دیا کہ اگر یہ کر لوگے تو سب کی انجوائیمنٹ ہو جائے گی سب فائدہ ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی آپ اگر اگین گھر کی مثال لیں آپ اگر گھر میں اب آپ خیال کر رہے ہیں آپ کے ایک چاچو آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب لوگ عیاشی کرتے رہتے تھے یہ بہت اچھا ہے یہ والے چاچو بہت اچھے ہیں ہر بندہ کہہ گا یہ والے چاچو بہت صحیح سیٹ جا رہے ہیں کیونکہ ان کو لانگ ٹرم کی سمجھ ہے یہ پرابابلی باہر سے آئے ہیں چاچو یہ امریکہ سے ہو کر آئے ہیں تو اس طرح کی چاچو آتے ہیں اور انہوں نے ایک ویجن ہوتا ہے ان کے اندر ہم محلے میں ایسے لوگوں کہتے ہیں بڑا ویجنری آدمی ہے پاکستان میں اب اس میں کیا ہوا ہے جو گھر کے لوگ ہیں وہ ان کو بڑا پرابلم ہے کہ یار کیا بکواس ہے چاچو آئے ہیں نہ وہ باہر جانے دیتے ہیں نہ وہ باہر کھانا مانگوانے دیتے ہیں رات کو ہم لیٹ نائٹ جاگتے تھے انہوں نے وہ بھی بند کر دیا یار مجھے اب گرمی میں پنکھے میں سونا پڑے گا یار کیا بکواس ہے یار کیا خواری ہے یار عجیب ہے یار یہ چاچو لیکن آپ جو سن رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں سائٹ سے آپ کو تو یہی سمجھ آئے گی کہ یار چاچو سمارٹ ہے یا وہ بچہ سمارٹ ہے جو رو رہے گی میرا ایسی بند کروا دیا انہوں نے میرا یہ کروا دیا میرا وہ کروا دیا تو اسی کانٹیکسٹ کے اندر جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں بہت سارے ایسے پالیسی ڈیسیزنز ہمیں لینے پڑتے ہیں جن میں شورٹ ٹرم میں کچھ عرصے کے لیے حالات خراب ہوں گے لیکن اس کے بعد ایونچولی حالات بہتر ہو جائیں گے تو جو چاچو جو کر رہے ہیں وہ شورٹ ٹرم پہ آپ کا ایسی بند کروا رہے ہیں شورٹ ٹرم پہ آپ کا کھانا بند کروا رہے ہیں شورٹ ٹرم پہ آپ کو کام پہ لگا رہے ہیں لیکن چاچو کو یہ بات اچھے سے معلوم ہے کہ اگر یہ بچے آج ان کاموں پہ لگ گئے اگر انہیں تعلیم حاصل کر لی تو کل کو جب یہ نوکریوں پہ لگیں گے تو آج یہ کرزہ لے لے کے دس دس ہزار روپیہ مہینے خرچ کر رہے ہیں کل اپنی نوکری میں اپنی عزت کے ساتھ پچاس ہزار روپیہ کمائیں گے اور پچاس ہزار روپیہ جب خرچ کریں گے تو ان کو ایسی بھی مل جائے گا ان کو بارہ کھانا بھی مل جائے گا ان کو سب کچھ مل جائے گا لیکن عزت کے ساتھ ملے گا تو آپ چاچو کو سمجھو گے آپ ان کو ہیومنائز کرو گے آپ کو گو گے چاچو کی بات سمجھ آتی ہے اسی طریقے سے پاکستان میں بہت ساری ایسی پولیسیز ہمیں چاہیے ہیں جو کہ تھوڑے عرصے کے لیے آپ کو کوفت بھی دیں گی تھوڑے عرصے کے لیے آپ کو پنچ بھی ہوگی تھوڑے عرصے کے لیے آپ پریشان بھی ہوگے لیکن وہ پولیسیز لانگ ٹرم میں آپ کے فائدے میں جائیں گی اچھا خیر لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو اس والی ویڈیو کو میں یہاں پہ ختم کروں گا اس کا مقصد میرا لارجلی یہ تھا کہ میں پاکستان کے ایک تو جو ایکانومی ہے اس ایکانومی کو ہیومنائز کر کے اس ایکانومی کو سمپلیفائی کر کے اس ایکانومی کے راؤنڈ ایک کنیکٹ اسٹیبلش کر لوں آپ کے دماغوں میں جس کو یوز کر کے آنے والی دنوں میں جو بھی میں بات کروں گا آپ نے کونسٹنٹی اس چیز کو دماغ میں رکھتا ہے آپ نے کونسٹنٹلی سوچنا ہے کہ یار اگر میں ہوتا ہے اس جگہ کے اوپر یا میرے گھر میں یہ ہو رہا ہوتا تو اس میں ہم کیا سلویشنز نکال سکتے ہیں تو اس چیز کو سمجھانا آج کا مقصد تھا تھوڑا سا میں نے کہا آپ کو میں ایکسٹرنل بھی بتا دوں جو بڑی بڑی چیزیں ہم سنتے ہیں ایکرنٹ آگاؤنڈ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے اس کا ایمپیکٹ کیا ہوتا ہے وہ کس طرح سے چلتا ہے اس کی بات کریں گے ہم ڈالر پرائیس کی بات کریں گے جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ شور مچتا ہے یہ ڈالر کیوں ڈالر تین سو کا ہو گیا ڈالر تین سو پچاس کا ہو گیا ڈالر مہنگا ڈالر ہو گیا اس کا مطلب ہے تیری حکومت فارغ ہے ڈالر مہنگا ڈالر ہو گیا اس کا مطلب ہے کریں گے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی ایک essential چیز ہے ہر گھر میں بجلی ہوتی ہے ہر گھر میں انرجی ہوتی ہے انرجی نہیں ہوگی تو کھانا نہیں بنے گا انرجی نہیں ہوگی تو گرمیوں میں تھنڈ اور سردیوں میں گرمی نہیں ملے گی آپ کو جو کہ ہیٹر اور اے سی اور پنکے سے ہم استعمال کرتے ہیں انرجی نہیں ہوگی تو گاڑی نہیں چل سکتی موٹر سائیکل نہیں چل سکتی تو ان تمام چیزوں کا پاکستان میں کیا impact ہے اس کے راؤنڈ کیا policy ہے اس کو ہم کس طرح آسان کر سکتے ہیں پھر اسی کے ساتھ agriculture education اور آنے والے وقت میں دنیا میں کیا ایسی changes آ رہی ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو optimize کر کے ایک ایسی situation میں لاسکتے ہیں جس سے ہم دنیا کی changes سے سب ساتھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تمام چیزوں کے بارے میں بات کروں گا کوشش میری یہی رہے گی کہ میں اس کو اتنا simplify کروں کہ جو مشکل مشکل چیزیں ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں no fiscal deficit ہو جی energy policy ہو جی economic policy economic policy شالیسی کچھ نہ ہو وہ ایسے ہو کہ جس طرح ہم آپس میں دوست یاریک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ یار system کس طرح چلتا ہے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ آئی کہ نہیں آئی اگر آپ کوئی چیز missing لگی تو کیا missing ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں بات ہونی چاہیے ہے یا میں نے کچھ وہ miss کر دیا ہے یا کچھ میں نے غلط بول دیا یا کوئی اور example مجھے کومنٹ سیکشن ہے ضرور آکے بتائیں کومنٹ ضرور کیا کریں یہ انٹرنیٹ کا فائدہ یہ it's a two way thing میں ٹی وی پہ نہیں بیٹھا آگے بس آپ نے سنا میں نے جو بول دیا آپ آگے نکل گئے آپ میرے سے بہت زیادہ شعور رکھتے ہیں آپ کا بہت اچھا ما شاء اللہ critical thinking والا دماغ ہے آپ اپنی thoughts مجھے آکے بتائیں آپ کے کیا خیالات ہیں میں وہ تمام پڑھتا ہوں اور کوشش کروں گا جتنوں میں میں respond کر سکوں وہ بھی میں کروں but anyways یہاں بر میں اس کو wrap up کرتا ہوں this is Sayyid Muzamil Hassan Zahidi you were watching Dil Ki Baath episode number seven this was Wednesday 14th of February 2023 I shall see you on Friday inshaAllah in the next one